اسلام علیکم سٹوڈنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیم ترقی آفتہ یا ترقی بزیر موشد کا مفہوم اور آج کا ٹاپک ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ترقی بزیر یا نیم ترقی آفتہ موشد کیا ہوتی ہے اور اس موشد کے مسائل کیا کیا ہیں تو عام طور پر ترقی بزیر یا نیم ترقی آفتہ و ممالک سے مراد ایسے ممالک لے جاتے ہیں جن کی فیقہ سامدنی ترقی آفتہ و ممالک مثل امریکہ کینیڈا اور برطانیہ کی مقابلہ میں بہت کم ہو مختلف موشد انہوں نے ترقی بزیر موالک کے طریف اپنے لفاظ میں بیان کی ہے پروفیسر نرکسے کے مطابق بسماندہ ملک وہ ہے جس کے پاس عبادی اور قدرتی ذرائع کی نسبت سرمایہ کی مقدار کم ہو کہ اس ملک میں عبادی بھی زیادہ ہے قدرتی ذرائع بھی موجود ہیں لیکن اس ملک کے پاس سرمایہ اتنی تعداد میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ملک بسماندہ رہ جاتا ہے پروفیسر ایلیس کے مطابق موشد اور پر بسماندہ ممالک وہ ہیں جو کہ اپنے بشندوں کو ترقی آفتہ و ممالک کے مقابلہ میں گھٹیا اور کم اقدار میں ضرورت زندگی مہیا کرتے ہیں یعنی جن ممالک کا میارے زندگی ترقی آفتہ و ممالک کے مقابلہ میں کم ہوگا وہ بسماندہ ممالک کہلائیں گے مقال پروفیسر ایلیس قوم متحدہ کی رپورٹ کے مطابق موشد اور پر بسماندہ ممالک کی تاریف اس طرح کی گئی ہے کہ کم ترقی آفتہ ملک وہ ہے جس کی آمدنی یا فیکس آمدنی امریکہ کینیڈا اور مغربی ممالک کے مقابلے میں کم ہو تو ان تاریفوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بسماندہ ملک کی بہتر اور جامعہ تاریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ نین ترقی آفتہ موشیت سے مراد ایسا ملک ہے جس کی فیکس آمدنی ترقی آفتہ ممالک مثل امریکہ کینیڈا برطانیہ مغربی جرمنی فرانس وغیرہ کی فیکس آمدنی سے کم ہو البتہ اس میں قدرتی ذرائع اور وہ صلاحیتیں موجود ہوں جن کی بدلت سے ترقی کر سکتا ہو تو ان تاریفوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پسماندہ موشیت ایسی ہوتی ہے جو ذرائع کی بسمانگی سرمائی کی قلت عبادی کے دباؤ یا دیگر وجہات کی بنا پر پسماندہ رہ جاتی ہے البتہ اس میں ترقی کرنے کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں تو ایسا ملک اگر ترقی کرنا چاہے تو اپنی مشکلات پر قابو پا کر ترقی کر سکتا ہے تو اب ہم نے ان مسائل کا جائزہ لینا ہے جو پسماندہ ممالک کو درپیش ہوتے ہیں یہ نین ترقی آفتہ موشیت جن مسائل سے دوچار ہوتی ہے وہ ہم پڑھیں گے تو نین ترقی آفتہ یا ترقی پذیر موشیت کے مسائل کون سے ہیں سب سے پہلے ہے پست فیکر سامدنی ترقی پذیر ممالک میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں فیکر سامدنی کم ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بسماندہ ممالک میں لوگ کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں جس کا اثر ان کے رہن سہن پر پڑھتا ہے لوگوں کو صحت تعلیم رہائش وغیرہ کی بنیادی سہولیات جو ہیں وہ بھی اثر نہیں ہوتی دوسری طرف عبادی کا رجحان جو ہے وہ اضافے کی طرف ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے فیکر سامدنی کم رہ جاتی ہے کہ ایک طرف عامدنیاں کم ہیں دوسری طرف عبادی بھی دیزی سے بڑھ رہی ہے تو فیکر سامدنی جو ہے وہ پست رہتی ہے پاکستان کی فیکر سامدنی جو ہے وہ ایک ہزار چھے سو اکتالیس ڈالر سلانہ ہے جو کہ ترقی آختم والے کے مقابلہ میں بہت کم ہے جس کی وجہ سے عوام کا میرے زندگی پست رہتا ہے اور وہ غربت کے جال میں پھسی رہتی ہے دوسرا مسئلہ زراد پر انصار ہونے کا ہے کہ جتنے پست ماندہ ممالک ہیں وہ زیادہ تر زرعی ملک ہوتے ہیں ان کی معشد کا انصار زراد پر ہوتا ہے لیکن زراد کے پست ماندہ ہونے کی بدہ سے فیکر پیداوار کم ہوتی ہے ترقی آختم والے نے زرعی شعبے میں بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے کیونکہ وہ جدید ٹکنالوجی کا اور مشنری کا استعمال کرتے ہیں زراد میں اور ان کی فیکر پیداوار زیادہ ہوتی ہے لیکن پست ماندہ ممالک میں پرانے فرسودہ کاشکری کے طریقے اپنائے جاتے ہیں پھر سرمایہ کی کمی ہونے کی بدہ سے جو ہے کیر ماردویات کا استعمال کم ہوتا ہے کھات کا استعمال کم ہوتا ہے اچھے بیجوں کا استعمال نہیں ہوتا آپ آشی کی سہولتوں کی کمی ہوتی ہے تو یہ سارے مسائل ہونے کی بدہ سے ایک ملک ذریعی ملک ہونے کے باوجود بھی خوراک میں خودکفیل نہیں ہو پاتا اور اپنی ضرورت زندگی اور خوراک امریکہ اور دیگر ممالک سے حاصل کر کے اس کمی کو پورا کرتا ہے تیسرا مسئلہ عبادی کے دباؤ کا ہے کہ ترقی بزیر معاشیت میں عبادی میں اضافہ بہت تیزی سے ہوتا ہے ان ممالک میں عبادی میں اضافہ کی شرعہ تین فیصد سلانہ ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ترقی آفتوں ممالک میں عبادی کی شرعہ ایک فیصد سلانہ سے بھی کم رہتی ہے تو عبادی میں اضافہ کی وجہ سے معاشیت کئی مسائل سے دوچار ہوتی ہے جن میں بیروزگاری ہے خوراک کی قلت رہائش کا مسئلہ اور دیگر ضروریات جو ہیں وہ کم مقدار میں ہوئی اثر آتی ہیں پھر بیروزگاری کا مسئلہ ہے نیم ترقی آفتوں ممالک میں عبادی کا دباؤ بھڑ رہا ہے جبکہ روزگار کی سطح اس لحاظ سے بلند نہیں ہو رہی بسمانہ ممالک میں سنتوں کی کمی ہوتی ہے جتنی کسی ملک میں زیادہ سنتیں ہوتی ہیں اتنا وہاں لوگوں کو روزگار ملتا ہے پسمانہ ممالک میں سنتوں کی کمی ہوتی ہے پھر پسمانہ ممالک اپنی سنتوں کے لیے جو مشنری ہے ٹکنالوجی ہے وہ بھی بیرونے ممالک سے درامت کرتے ہیں لیکن اس ٹکنالوجی کو استعمال کرنے کی تربیت جو ہے وہ پسمانہ ممالک کے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تو اس مشنری کو استعمال کرنے کے لیے ہنر مند اور تربیت یہ آفتہ افراد بھی دوسرے ممالک سے بلوانے بڑھتے ہیں تو یہ چیز بھی ملک کے اندر بیرونے گاری کی وجہ بنتی ہے کہ لوگوں کے پاس تربیت اور ہنر نہیں ہے ٹھیک ہے تو زیادہ تر مزدور طبقہ ہے اور اس مطابقت کی جو روزگار ہے وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہوتا پھر افراد زر کا مسئلہ افراد زر کیا ہوتا ہے قیمتوں کا مسلسل بڑھتے چلے جانا تو ترقی وزیر موشد کا اہم مسئلہ بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن عبادی کے مقابلے میں اشیاء و خدمات جو ہیں اتنی مقدار میں پیدا نہیں ہوتی تو اشیاء و خدمات کم ہوتی ہیں اور طلب زیادہ ہو جاتی ہے عبادی بڑھنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ملک میں افراد زر کا دباؤ بڑھ جاتا ہے مزید برا جو ترقی پذیر ممالک کو اپنی موشد ترقی کے لیے غیر ممالک سے کرزے بھی حاصل کرنے بڑھتے ہیں بعض اوقات حکومت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خسارے کی سرمایہ کاری بھی کر لیتی ہیں برونی کرزے اور خسارے کی سرمایہ کاری یہ بھی افراد زر کو مزید بڑھاتے ہیں جب ملک میں زر کی گردش میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور افراد زر جو ہے مزید کئی مسائل کی وجہ بنتا ہے اس کے بعد غیر موافق تباثنے تجارت ہے کہ ترقی پذیر ممالک کا ایک اور اہم مسئلہ ان کا توازنے تجارت غیر موافق ہونا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ان ممالک میں سال بھر کی برامداد کی مالیت ان کی درامداد کی مالیت سے کم رہ جاتی ہے جس کے بعد سے موشت میں توازنے تجارت میں خسارہ پیدا ہو جاتا ہے جسے پورا کرنے کے لیے ان ممالک کو دوسرے ممالک سے قرضے حاصل کرنے پڑتے ہیں جس کے بعد سے موشت مزید مسائل کا شکار ہو جاتی ہے برامداد کی مالیت میں کمی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پسماندہ ممالک ہیں اتنا ذریع خام مال دوسرے ممالک کو برامد کرتے ہیں جس کی بینر قومی منڈی میں اتنی زیادہ قیمت نہیں ہوتی وہ سستے دم و فروخت ہوتا ہے تو ذریع مبادلہ کم مقدار میں کماتے ہیں اس کے مقابلے میں جو چیزیں وہ دوسرے ممالک سے درامد کرتے ہیں اس میں مچنری جنگی ساز و سمان اور دیگر مصنوعات پر مشتمل ہوتا ہے جن کی قیمتیں بینر قومی منڈی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں لہذا درامدی اخراجات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں پسماندہ ممالک میں دولت کی تقسیم جو ہے وہ غیر مصابیانہ ہوتی ہیں عموماً معاشرہ دو گروہوں میں بٹا ہوا نظر آتا ہے ایک طرف انتہائی امیر طبقہ ہوتا ہے یہ لوگ تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن دھیروں دولت کے مالک ہوتے ہیں اور ان کا بیشتر جس کا بیشتر حصہ دولت کا وہ ایش و شرط پر خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے سرمایہ کاری کے طرف نہیں لگاتے اور اگر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ بھی بیرونے ممالک میں کرتے ہیں اسی طرح معاشرے میں موشرتی اور موشری برائیاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں اور دوسری طرف انتہائی گری طبقہ ہوتا ہے جو بنیادی ضروریات کو بھی وہ مشکل پورا کرتا ہے ان لوگ کی حامدنی اتنی کم ہوتی ہے کہ کچھ بچانا ان کے بس میں نہیں ہوتا اس طرح یہ ممالک دولت کی تقسیم میں عدم مساوات کا شکار رہتے ہیں جس کے وجہ سے ملکی وسائل ضائع ہوتے ہیں جن لوگ کے پاس دولت کی بہتاد ہوتی ہے وہ سرمایہ کاری نہیں کرتے ایش و شرط میں لگاتے ہیں اور دوسرے گریب عوام ہیں ان کے پاس ان کی عاملی پہلے ہی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ بجت نہیں کر پاتے اور سرمایہ کاری نہیں کر پاتے پھر پس ماندہ ممالک میں لوگوں کی استادہ کار جو ہے وہ بھی پست ہے کیونکہ وہاں گربت اور جہالت کا مسئلہ ہے تو جب گربت اور جہالت ہوتی ہے لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے تربیت کی آفتہ نہیں ہوتے تو ان کی استادہ کار بھی پس رہتی ہے تو آندنی میں کمی بھی لوگوں کا میرے زندگی پس رہتا ہے انہیں رہائش اور خوراک کی سہولتیں بھی اثر نہیں آتی جس کی وجہ سے اکثر لوگ بھوک افلاس اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ان کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے ان کی استادہ کار پس رہ جاتی ہے خوراک کے غیر متوازن ہونے کی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں وہ مختلف موزی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں صحت کی بنیادی سہولتیں بھی حاصل نہیں ہوتی شرح خواندگی بھی بیس سے پچاس فیصد ہوتی ہے بکیا لوگ جو ہیں وان پڑ ہوتے ہیں جو قدیم اور فسودہ روایات کے حامل ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ سارے چیزیں جو ہیں ملکی معاشر ترقی کی رفتار جو ہیں ان کی وجہ سے تیز نہیں ہو پاتی پھر پس ماندہ موالک میں جدی ٹکنالوجی کی کمی ہوتی ہے ترقی آفتار موالک نے جدی ٹکنالوجی میں بہت ترقی کی ہے جبکہ ترقی پیزیر موالک جو ہیں اس دور میں بہت پیچھے ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی پرانے طریقے ہی اپنائے ہوئے ہیں ذرات، سنت، تجارت، بینککاری کسی بھی شعبے میں جدیدیت نہیں ہے ہر شعبہ اسی طرح قدیم روایات پر چل رہا ہے اس طرح ان موالک کو اپنی بسماندگی دور کرنے میں مشکل پیش آتی ہے قومی آمدنی کا بہت تھوڑا حصہ سنتی شعبہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس طرح مزمانے کے جدید دکازوں کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جاتے ہیں پھر بسماندہ موالک میں اس سرمایہ کی قلت ہوتی ہے چونکہ ان موالکی آمدنیاں کم ہوتی ہیں اس لئے بچتیں بھی کم ہوتی ہیں ایک محتاط اندازی کے مطابق موشی ترقی کے لیے کل آمدنی میں بچتوں کا تناسب پندرہ فیصد سے زیادہ ہونا چاہیے لیکن پھر بسماندہ موالک میں یہ تناسب بہت کم ہوتا ہے جیسے کہ لاتینی امارکہ کے موالک میں یہ تناسب آٹھ فیصد ہے افریقی موالک میں پانچ فیصد ہے اور ایشیای موالک میں بھی تقریباً پانچ فیصد ہے تو ان موالک میں سرمائی کی قلت کی وجہ سے ذرائقہ صحیح استعمال نہیں ہو پاتا اور ملک میں ترقی نہیں ہو پاتی اتنی تیزی سے پھر جو روایتی سماجی ادارے ہیں یعنی کسی بھی ملک کے جو رسم و رواج ہیں ہم کی جو سوچ ہے وہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کسی ملک کی موشی ترقی پر تو نیم ترقی آفتہ موالک میں سماجی ادارے بھی قدیم اور روایتی ہوتے ہیں لوگ ان میں کسی قسم کی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ پھر سودہ روایات سے جو ہیں وہ چمٹے رہتے ہیں پردے کے روایت کی وجہ سے اور زیادہ گھروں میں رہتی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کرتی مشترکہ خاندانی نظام سے لوگ مبستہ ہوتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے بھی لوگ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایک شخص بھی اگر گھر چلا رہا ہے تو باقی جو ہیں وہ کام نہیں کرتے مشترکہ خاندانی نظام ہونے کی وجہ سے پسماندہ ممالک میں قدرتی ذرائع کا بھی نیم استعمال ہوتا ہے کیونکہ پسماندہ ممالک میں سرمایہ کی کمی ہوتی ہے ان کے پاس جدید ٹکنالوجی نہیں ہوتی تربیت کی آفتہ افراد نہیں ہوتے تو قدرتی ذرائع جو مجھول ہوتے ہیں ان کا بھی وہ صحیح طرح سے استعمال نہیں کر پاتے جیسے پاکستان کے پاس سوئی گیس کے زخائر ہیں لیکن پاکستان کے پاس ایسے ٹکنالوجی نہیں ہے کہ وہ اس کو خود سے زمین سے ایکسٹرکٹ کر سکے تو ہمارے ہاں زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے قدرتی ذرائع کا ان سے اچھی طرح استفادہ نہیں کیا جا سکتا تو غیر ملکی امداد اور کرزوں پر انصار ہوتا ہے پسماندہ ممالک کا جو کہ ان کی آمدنی کم ہوتی ہے بچتیں کم ہوتی ہیں تو سرمایہ کاری کے لیے کم رکومات بھی اثر آتی ہیں خسارے کے سرمایہ کاری کر کے اپنے اخراجات کو پورا کرتے ہیں پسماندہ ممالک تو جس کے وجہ سے افرات زر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ملک کے اندر پھر اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے امداد اور کرزے حاصل کرنے پڑتے ہیں ان کرزوں کا معاشیت پر بوجھ پڑتا ہے کرزے واپس کرنے کا بوجھ اس کے بدلے جو سود ادا کرتے ہیں اس کا بوجھ اور افرات زر کا مسئلہ پھر پسماندہ ممالک میں جو ذرائع نکلوں حمل ہیں وہ بھی اتنے درقی آفتہ نہیں ہوتے سڑکیں ریلیں بحری اور ہوائی نکلوں حمل کے ذرائع پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں تو خام مال اور دیگر اشعہ کو دور دراز منڈیوں تک لے جانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے منڈیاں محدود ہو جاتی ہیں اور ان ممالک میں اشعہ کی طلب بھی کم رہتی ہے